اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ککوید علی آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پشاوری چرسی کڑائی کی ریسیبی یہ اتنی آسان ریسیبی اور اتنی ہی مزیدار کہ جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے تو مجھے ضرور یاد کریں گے اور دعا دیں گے ریسیبی کو بلکل اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی سٹیپ مس کر دیا تو سوری آپ کی ریسیبی ضرور خراب ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کر دیں کہ آپ کو آپ ہمیں ایک انام دے دیں اسی بات پر ایک چھوٹی سی چیز سائیے کہ بس چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ ایک ہمارے لئے انام ہے اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اپنے دوستوں اور رشنانوں کے ساتھ تو چلتے ہیں ریسیبی کی طرف اور تیار کرتے ہیں پشاوری چرسی کڑائی سب سے پہلے ہم ہانڈی کے اندر ایک کپ گھی کو ایڈ کریں گے ایک کپ اوائل نہیں ہے یہ ایک کپ گھی ہے بناسپتی گھی اگر آپ کوکنگ اوائل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا کلو بیف لیا ہے بونلیس یہ ہڈیوں کے سمیت نہیں ہے صرف بونلیس ہے جو پشاوری چرسی کڑائی ہے جس اسٹیل میں ہم بنا رہے ہیں تو اس میں بونلیس جا لیں گے بونلیس بہت اچھا لگے گا اور تین اس کے اندر دارچینی کے ٹکوڑی ڈھالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو گوشت کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک اچھی سی سی سمیل آ جائے گی خوشبو آ جائے گی اس کے اندر ہزبزہ کا نمک اٹھ کریں گے ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپون نمک استعمال کیا ہے اب اچھی طرح مکس کریں گے یہ دہیں تھوڑا سا فرائے کریں اس کو ہلکا سا کلر چینج ہو گیا مٹن کا اور سوری بیف کا اب اس کے اندر ہم ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال دیں گے باریک سلائس کیا ہوا آٹھ سے دس ہری مرچیں ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ مرچ مسائلے نہیں پسند تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اب چار ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹروں کے جو ہمارے چھلکے ہوتے ہیں ہم نے پہلے سے ہی ہلیدہ کر لیے دیں اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی ہلک کر سکتے ہیں لیکن پہلے کر لیں تو ہو زیادہ اچھا ہے اچھی طرح اس کو آپ کریں گے میکس اور اب اس کو ڈھک دیں گے تاکہ مٹن تھوڑا فرائے ہو جائے جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ گل جائیں یہاں پہ ہم نے لیسن کا پانی تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک گلاس پانی لیا ہے پتیلی کے اندر اب اس کے اندر ہم ون ٹی سپون لیسن پہ پیسٹ ایٹ کر دیں گے لیسن کو ہم نے پیس لیا تھا اور اس کو ایک جو شانے تک پکائیں گے کہ ایک اوبال آجائے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ صرف لیسن ایٹ مت کیجئے گا لیسن کا پانی ضرور بنائیے گا ہمارے جو ٹیمارٹر ہیں وہ گل چکے ہیں سوفٹ ہو گئے ایک دم دیکھنے سے ہی پدہ چل رہا ہے اب اس کے اندر جو ہمارا لیسن کا پانی تھا وہ ایٹ کر دیں گے یہ بہت ہی اچھی ٹیپ ہے آپ کے لئے کہ آپ یہ لیسن کا پانی ضرور استعمال کریں اب دوبارہ ڈک دیں گے جب تک گوشت نگل جائے ڈکن کو ہٹائیں گے الحمدللہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل گیا ہے ایک دم اچھی طرح گل ہے اب اس کی اب اس کی ہم جو بھنائی ہے نا وہ اچھی طرح کریں گے کہ گھیہ علیدہ ہو جائے جو اس کے اندر وائل ہے گھیہ وہ علیدہ ہو جائے اتنی اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اور ایک بات دوبارہ بتا دیں گے لیسن کا پانی استعمال کرنا ہے صرف لیسن ایٹ نہیں کرنا ڈائریکٹ آپ کو لیسن کا پانی بنانا ہے اس سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ذہن میں رکھا کریں تو الحمدللہ ہماری جو بھنائی ہے وہ اچھی طرح ہو چکی ہے اور جو گھی ہے وہ اچھی طرح علیدہ ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب آخر میں ہم اس کے اندر ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے اس کو ہم نے پہلے ایٹ نہیں کرنا یہ بعد میں ہی ایٹ کرنا ہے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا مسائلوں کو آگے پیچھے کرنے سے بہت ہی زیادہ فلیور پر فرق پڑتا ہے اب اس کے اندر ہم ون ٹی سپون دھنیا ایٹ کریں گے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہوتی ہے ضرور استعمال کیا کریں آپ خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے یہ کھانے کی اچھا لگتا ہے کہ کھانے میں گرین گرین ہو تھوڑا سا اب ہماری جو پشاوری چرسی کڑائی وہ تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف الحمدللہ ہماری پشاوری چرسی کڑائی تیار ہے بہت زبردست بنی ہے آپ اس کو گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزا ہے گا آپ کو بہت زبردست ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ دیکھیں اور لیسن کا پانی ضرور استعمال کیجئے گا یہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے اور ہمیں ایک انام دیتے ہیں جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وزائی ہوتی ہے بس آپ کے لئے تو بس ایک منٹ کا کام ہے یہ لیکن ہمارے لئے بہت بڑی چیز ہے یہ تو ہم ملتے ہیں آپ سکلی ویڈیو میں دعاوں میں آتھ رکھیں یہ تب تک کے لئے اللہ حافظ